اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو مائی چینل سبا ویلوگ کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو ویوورز آج کی صبح کا آغاز ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت کلرفل سنیدار ہے ہر طرف سکول جو ہے جو اپینس جو ہیں انہوں نے اپنے سکول آ چکے ہیں تو آج تو ہمیں سکول میں ویسے ہی بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ آج ہے ہمارے سکول میں ایک کلی کا بڑھتے تو ویورز سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میں بتا رہتی آپ کو کہ میری آج ایک جو ہے کلی کا بڑھتے ہے تو وہ ہمارے لئے لائیں تھی ایک یمی قسم کا کیک اور آج ہم صبح صبح سب سے پہلے کائیں گے کیک جو کیک تھا وہ بہت ہی مزے گا تھا پائنیپل کیک تھا اور فل کریمی کریمی سا کیک تھا بہت مزہ آیا اور اس کے ساتھ پھر ہم سب نے انجوائی کی چاہے اپنی اور آج کا ڈے جو ہے اس کا مزہ ہو گیا دوبالا تو آج میں آپ سے ایک اپنی بہت اچھی سی ایک ریسپی بھی شیئر کروں گی اپنے اس ویلاغ میں اور وہ ریسپی بہت مزے کی اور بہت ایزی سی ہے تو ابھی ہم بس چھٹی کا ٹائم بھی ہونے والا تھا تو ہم گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے تو مجھے آگئی سنا کی آج کال کہ آج وہ بنانے والی ہے ایک زبردست قسم کا پلاو چکن پلاو تو بس پھر مجھے تو سنکی بڑا مزہ آگیا تو پھر میں نے لگائی جلندر کے اوپر بریک اور پھر ہم نے یہاں سے لی کچھ چیزیں اور سب سے ہاں سمجھے لینا تھا دہی کیونکہ سنا کو دہی کی ضرورت تھی کہ اس کے بغیر اس کا جو چکن پلاو تھا وہ انکمپلیٹ تھا تو ہم یہاں پر رکھے جلندر والوں کی بیکری پہ اور بیکری جلندر کی بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور تقریباً آل نیسیسری گورٹس یہاں پہ آویلیبل ہیں اور ان کی کوالیٹی بھی اچھی ہوتی ہے دہی کی کوالیٹی رو سپیشلی ان کی اور کیفے سجاول کی بہت اچھی ہوتی ہے تو ہم یہاں سے لے چکے تھے دہی اور پھر اس کے بعد ہم نے بچوں کے لیے کچھ چیزیں لی جوس وغیرہ لیا اور لیز لیے اور پھر اس کے بعد ہم نے گھر کی راہ لی تو آج جناب دن جو تھا وہ اچھا تھا ماشاءاللہ سے چھوٹا سا دن ہوتا ہے فرائیڈے کا تو بڑا اچھا گزر جاتا ہے ماشاءاللہ سے تو بچے جو تھے وہ آلیڈی گھر پہنچ چکے ہوئے تھے اور گھر جا کے پھر میں نے ان کو چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی آج کی ریسپی کا آغاز کیا میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ میں انین رنگز کی جو ہے آپ سے ریسپی شیئر کروں گی اتنی آسان اتنی ایزی اور سمپل سی ریسپی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے تو اس کی لیے سب سے پہلے ہم ایک نارمل سائز کا جو ہے بیاز لیں گے اور اسے کو چھیلیں گے اور اس کے بعد اس کے جو لیئرز ہیں اس کی آؤٹر لیئر ہے اس کو ہم مٹا مٹا سا کارٹ لیں گے یہ جب میں آپ کو کٹ کر کے اس کا سائز آپ dos کے سامنے شو کروں گی یہ دیکھیں میرا جو ہے پیاز اس کو میں مٹا مٹا سا کارٹ لوں گی بہت باریک باریک مٹ کٹ ہے گا ورنہ گا تاکہ اس کی رنگز جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ٹوٹے نا تو یہ دیکھیں میں نے ان کو موٹا موٹا سا کٹنگ کر لیا ہے اب میں کیا کروں گی ان کے جو رنگز ہیں انیان کے ان کو علایدہ سے کر دوں گی اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے نمک والی پانی میں ڈپ کر دوں گی نمک والی پانی سے ڈپ کرنے سے ان کی جو کرواخت ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گی اور بہت اچھے سے بڑے مزے کے یہ بنے گے تو یہ میں نے سب سے پہلے جناب انیان رنگز کو سپرٹ کر کے رکھ لیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم باقی سارا معاملہ جو ہے اس کا ریڈی کریں گے جتنے بھی سپائسیز ہیں اس کے لیے یوز ہونے ہیں وہ سب ریڈی کریں گے اور ریڈی کرنے کے بعد پھر ہم اپنے ایرس بھی جو ہے اس کو بنانا شروع کریں گے تو ہمارے انیان رنگز جو ہیں وہ دیکھیں یہ بہت اچھے بہت اچھے سائز کے کٹنے ہیں سارے میں نے جناب ہی کٹھے کر کے رکھ لیا ہے بہت پیارے گول مٹول سے بنے ہیں تو ہم سب سے پہلے لیں گے ایک طرف میں بریڈ کرمز لوں گی لاسٹ میں نے اپنے ایک ویلاغ میں آپ کو بریڈ کرمز بنانے کا جو طریقہ تھا وہ سکھایا تھا آپ کو کیس طرح آپ نے بریڈ کو ڈرائے کر کے اسے بریڈ کرمز بنانے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں گا یہاں پہ میرے پاس بریڈ پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو لے لیا ہے اور وہ بلکل ڈرائے ہوئی پڑی ہے اوون میں میں نے اسے ایک منٹ کے لیے رکھا تھا اور اس کے بعد باہر رکھا تو وہ بلکل ڈرائے ہوئی ہے تو میں اس کے باریک باریک بریڈ کرمز بنا دوں یہ بہت آسانی سے بنتے ہیں بہت ایزی بھی ہے اور سستے بھی ہیں ہماری بریڈز یہ کچھ حصے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم ان کو یوزفل بنا کے ان کے بریڈ کرمز ایزیلی بنا سکتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پہ اپنے جو بریڈ کی بچے ہوئی حصے تھے انتے بریڈ کرمز بنا لیے تو دوسری طرف ہم لیں گے میدہ لیں گے آپ کو پتہ ہے میدہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے کوٹنگ کے لیے تو میدہ جو ہے ہم وہ لیں گے اور اس کے بعد میدہ کے اندر ہم تقریباً اپنے جتنے بھی سپائسز ہیں ان کو ایڈ کریں گے سارے سپائسز جو ہیں وہ میدہ کے اندر جائیں گے جس میں نمک ہوگا اس کے بعد ریڈ پیپر لیک پیپر ساتھ میں جائے گا اس کے گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالیں گے یہ سارے سپائسز جتنے بھی آپ پاس اویلیبل ہیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں تھوڑی تھوڑی اسی کوانٹیٹیز آپ اپنے حساب سے مکس کر سکتے ہیں میں نے بھی تھوڑی تھوڑی اسی اس کی کوانٹیٹیز لیے ہیں اور اس کے اندر جس فار کے وہ جب آپ پنیاں ننگزوں کے اندر ڈپ کرو تو وہ بلکل ہی وہ پھیکے سے نہ ہو ہلکا ہلکا سپائسز آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو اس کی جو ہے اس پہ مزہ زیادہ آئے گا تو میں نے بھی یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ چمچ میدہ لے لیا ہے اور اس میں تقریباً سارے سپائسز جو ہیں کہ کر کے ڈالوں گے آپ کے سامنے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا جائے گا پیسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو کیونکہ پیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے در پہلے آپ پیسٹ میں ڈپ کرو گے پھر بریڈ کرامز کی کوٹنگ کرو گے تو اس طرح کر کے ان کی کرسپی جو ہے وہ بڑھ جائے گا کرسپ جو ہے ان کا تو یہاں پہ میرا جو ہے وہ مہتہ جو ہے ریڈی ہو چکے ساتھ ہاتھ میں بچوں کے لیے فرائز بھی میں نے ایک سائٹ پہ رکھے ہوئے تھے سکول سے آنے کے بعد بچوں کو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ہو تو وہ زیادہ تر بہت نخرے کرتے ہیں تو ان کے لیے فرائز ہی بیسٹ ہو جاتے ہیں یا فرائز بنا دو یا بریڈ وغیرہ کی کوئی ریسپی ان کے لیے کچھ بنانا پڑتا ہے تو میں نے بھی اپنے بچوں کے لیے فرائز بنا دیا جو ہے وہ بہت نخری کرتا ہے اس کے لیے تو پھر سپیشلی مجھے کچھ نہ کچھ نہ ایسا ہی بنانا پڑتا ہے فرائیڈ میں ہی کچھ کھاتا ہے وہ تو اس کے لیے پھر میں نے فرائز رکھے تھے زاویان بھی موبائل دیکھ رہا تھا اور کارٹون وغیرہ جو ہے وہ بڑا انجوائی کر رہا تھا اور دائیان بھی ساتھ ساتھ کھیل رہا تھا موہد اور ساری بھی ساتھ میں آئے ہوئے تھے تو وہرحال میں کچھن میں لگی ہوئی تھی اور ان کے بابا جو ہے ان کو ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے تھے ساتھ ساتھ ریسٹ بھی کر رہے تھے وہ بھی اپنی جوب سے آئے تھے تو بس میں ان نے کہا کہ آج میں آپ کو اچھی سے ایک ریسپ بھی کھلاؤں گی اور آپ اتنی دیر میں بچوں کا دھیان رکھیں تو وہ اس چکر میں بڑے جناب اٹینشن کے ساتھ بچوں کو دیکھ رہے تھے تو وہ کھانے پینے کے شکین بھی ہیں تو بس پھر یہ مجھے بڑا آثرا رہا تھا تو جناب یہاں پہ میرا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں ان کو ان کو اچھی طرح سے آپ ان کو ان کو ان کو ان کو دیپ کروں گی پھر اس کے بعد اس کو آپ بریڈ کرنے کی کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر اچھے طرح لگانا ہے تاکہ موٹی سی لیر بنجھے اس کے اوپر پھر اس کے بعد آپ پھر ایک دفعہ اسی پیسٹ میں ڈپ کرو ہلکا پھولکا سا ڈپ کرو تاکہ اس کا پہلے والا پیسٹ نہ اترے اور پھر اس کے بعد آپ پھر سے بریڈ کرنے پھر دپ کر کے ان کو سائٹس پہ رکھتے جائیں باری باری آپ جتنے بھی انیاں رنگ سے ہیں ان کی ایسے ہی کوٹنگ کریں گے اور پھر ایک سائٹ پہ آپ اپنی دیش کے اندر رکھیں گے پھر جب سب کی کوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم باری باری ان کو ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے اور پھر فرکیں گے پھر جب سب کی کوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم باری باری ان کو ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے اور پھر فرائی پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بہت ہی موٹا سا تھک سی کوٹنگ ہوئی ہے اس کے لئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی فرائی ہوگی تو بہت ہی اچھا تیسٹ دے گی تو بہت ہی اچھا سا ماشاءاللہ سے بہت پیارا سا انین رنگ ریڈی ہوئے تو یہ دیکھیں اب میں دوسرا انین رنگ جو ہے وہ ریڈی کر رہی ہوں وہ بھی اسی طرح اسی طرح باری باری آپ سارے انین رنگ جو ہیں وہ ریڈی کرنے کے بعد پھر آپ سارے دی شوٹ کرو گے میں نے بھی نیٹ سے ایک جگہ پر یہ ریسپی دیکھی تھی میں نے ٹرائی کی نوٹ اور اتنی سیمپل تھی اتنی ایزی تھی تو پھر مجھے تو بہت اچھی لگی میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی درور شیئر کروں گی کچھ اپنی چیزیں میں نے ایڈ کی تھی ان کی ریسپی میں تو وہ اور زیادہ مطلب یمی ہو گیا اور بہت تیسٹی سا بن گیا ماشاءاللہ سے تو یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیزیز میں روٹین میں کوئی ایسی دیش کو ایسا ہلکا پھلکے سے سناکس فغیرہ بنا لونا تو وہ شام کی چائے کے ساتھ یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو مطلب فرائی چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ ویسی چائے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ بڑے ہلکے پھلکے سے لائٹ ویڈ سے ہوتے ہیں اور شام کی چائے کے لیے یہ بیسٹ ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے علاوہ اے پین کروں گھیًا اور اس میں آئل جو ہے وہ گرم کر لوں گی فل گرم جب آئل ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں کہ درموان سارے انھیان رنگ جو ہیں ان کو اس کے اندر ڈالیں گے اور میڈیم ٹو لئو فلین گھے آپ اس کے اندر اس کو فرائی کریں گے بڑی بڑی سارے رنگ جو ہیں وہ آئل میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد ڈپکی لگاکی باہر آ جائیں گے تو آپ نے ان کو تب تک پگانا ہے کہ جب تک ان کا کلر جو ہے وہ گورڈن تھا نا وجہ گورڈن براؤن جیسے ونگز کا ہوتا ہے تو بلکل ویسا ہی کلر نکال لیں آپ نے ان کا ساتھ ہی میں میں نے پھر چائے بھی رکھ لی میں نے کہا جب گرم گرم جو ہیں وہ انین رنگز ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ہم چائے بھی انجوائے کریں گے تو بڑا اچھا سا مزہ آئے گا ساتھ میں تو یہ بھی ایک بہت اچھی شام کی چائے کے لیے ریسپی ہے تو ویورز انین رنگز جو ہیں وہ ریڈی ہوئے جاتے ہیں ہوپولی آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی میرا تو آج کا دن ویسی بہت اچھا تھا آج سارا دن ویسی چسکے لگاتے ہوئے گزر گیا تو سکول میں میری کولی کیک لے آئے پھر سانا نے مٹر پلاو جو ہے وہ کھلایا اور پھر اس کے بعد میں نے انین رنگز کی ریسپی بھی شیئر کرنی آپ کے ساتھ تو چائے کے ساتھ سوچا کہ چلو کچھ ہلکا بھلکا سا یہ ہو جائے گا تو بس آج سارا دن بہت مزی کا گزرہ میری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے گولڈن ہو چکے ہیں گولڈن براؤں میں نے ان کو دی شیوٹ کر لیا اور بہت پیارا سا میں نے سمائلی فیس بھی بنایا ہے تاکہ آپ کو اچھا سا لگی اور آپ اس کو دیکھ کے مسکرائیں ایک دوان تو یہ بھی اوپر یہ انین رنگز جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور اب پھر اس کے تو عمر کو بہت ہی پسند آئے ہیں اور اب جناب میں نے پھر سوچا کہ آپ کیچن کو سمیٹا جائے میں نے سارے پھر آپ برطن سمیٹے اور روم میں گئی تو دایاان صاحب جو تھے وہ اپنا ہومورک کر رہے تھے اور زاویان جو ہے وہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا تھا اور بڑے اس کے مزے مزے کے پوسچر ہوتے ہیں وہ بڑے مزے سے لیٹ کے ہر پوسچر میں کارٹن دیکھتا ہے اور دایاان جو ہے وہ بڑی اٹینشن کے ساتھ اپنا ہومورک جو ہے وہ رائٹ کر رہا تھا اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ سے اس کی رائٹنگ کافی امپروو ہو گیا تو اسی کے ساتھ میں اپنے بلاو کا احتیام کرتی ہوں ہوپولی کہ آپ کو میرا بلاو اچھا لگا ہوا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ